دن میں اگر انسان سے بدنظری ہو گئی، غیبت ہو گئی، بدکلامی ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد یا تو کم ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اب اپنے روزے کو بچائیں بدکلامی سے، بدنظری سے، بدخیالی سے، بدنگاہی سے تمام بری ان باتوں سے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے چنانچ جناب رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک اشاد ہے کم من صائم لئیس لہو من صیامی اللہ الزمہ و کم من قائم لئیس لہو من قیامی اللہ السحر کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ان کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوکا پیسہ لینے کو کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں مگر ان کو نیند ختم کیے، نیند کا نقصان کیے بگر اور کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے یعنی گویا انہوں نے عمل تو یہ کیا مگر اس عمل کے اندر کو ایسی کمی پائی گئی جس کمی کی بنا پر اس عمل کے وہ فوائد اور وہ منافع جن جو ملنے چاہیے تھے وہ منافع متاثر ہو جاتے ہیں